جی اسلام علیکم علیکم السلام جی سر پہلے تو سوری اس بات پر کہ میں نے آپ کو جو ویڈیو بھیجی ہے اس کے ساتھ میں نے لکھ کر بھیجے سوال کوئی بات کوئی بات سر میں نے جو ویڈیو آپ کو بھیجی ہے اس میں تو یہ کوئی عربی ہے کہہ رہا ہے ایکچلی ہمارے پاس جتنے بھی لوگ ویڈیو بھیج کر سوال جارنا چاہتے ہیں نا وہ سوال کم آرڈر زیادہ ہوتا ہے یہ ویڈیو بھیجی ہے اس کی تحقیق کر کے بتائیے اب میں تحقیق خود ہی سوال کریئٹ کروں خود ہی جواب دوں اور پھر آپ کو پیش کر دوں ممکن ہے کہ میں وہ سوال ذہن میں ہی نہ آئے جو آپ جاننا چاہتے ہیں تو اصولی طور پر جب آپ ویڈیو کوئی بھیجتے ہیں ڈاکومنٹ کوئی بھی ہو چاہے وہ پی ڈی ایف ہو یا کوئی کتاب ہو یا کوئی آوڈیو ہو یہ کہنا چاہیے کہ فلانے صاحب اس ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں براہ کرم رہنمائی فرما دیجئے سو سمپل یہ تو سوال ہوا لیکن یہ سوال نہیں ہوا کہ یہ ویڈیو بھیجیے اس کو دیکھ کر آپ بتائیے میں خود ہی دیکھوں اور پوری ویڈیو پر اپنا وقت خرچ کروں یہ غیر مناسب ہے برحال ان کو بہت شکریہ آپ نے کم از کم اسے ریلائز کیا یہ شیخ صالح الفوزان سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں اس میں کوئی دور آ نہیں ہے لیکن ان کا موقف کیا ہے شیخ صالح الفوزان کا یا یہاں بہت سے اہل علم ایسے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ قبر پر جب جاتے ہیں ہم اور وہاں سلام کیا جاتا ہے تو قبر والوں کو پتا چل جاتا ہے اور شیخ صالح الفوزان اس سلسلے میں ایک ویڈیو بھی گشت کر رہی ہے کیا موتہ جو فوج شدگان ہیں وہ ان کے وزیٹرز قبرستان میں اگر کوئی جاتا ہے تو کیا ان کو پتا چل جاتا ہے تو شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں یہاں شیخ صالح الفوزان یہ فرما رہے ہیں یہ عرفونہوں کہ ہاں ان کو پتا چل جاتا ہے یہ ان کا موقف ہے اور یہ شیخ صالح الفوزان کوئی پہلے عالم دین نہیں ہے جن کا یہ موقف ہو کہ قبر والوں کو یہ پتا چل جاتا ہے لیکن آیا یہ موقف قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبداللہ السلمی منال ہیں سعودی عرب سے یہی جاننا چاہ رہی ہیں تو انہوں نے کیا جواب دیا یہاں یہ بہت اہم سوال ہے اور ہمیں اس پہ بہت توجہ سے سننا چاہیے یہ جو قبر کی زندگی ہے یہ برزخی زندگی ہے یہ ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے اس طرح کی زندگی نہیں ہے یہاں اس بارے میں جو برزخی زندگی ہے اس کے بارے میں تمام تر تفاصیل آپ کو قرآن و حدیث میں اس مسئلے پر کے روحوں کو کیونکہ روح کا جو معاملہ ہے تو برزخی زندگی یا روح کی زندگی یا روح کی کیفیت اس کا علم ہمیں کم ہی دیا گیا ہے یہاں آپ علیہ السلام کی حدیث پیش کی جا رہی ہے اس کو قدر تفصیل سے آپ کو سمجھنا ہوگا یہ حیات برزخیہ کی کیا ہے اور قبروں کو جو آواز سنائی دیتی ہے وہ ان چپل کی اس چپل کی آواز یا ان لوٹنے والوں کی آواز جب ہم دفن کر کے جاتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردہ جب آپ اس کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو وہ آواز تو اللہ رب العالمین ان کو سنوا دیتا ہے یہاں اب یہ ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ انسان کی زندگی میں جو بھی رونما ہو رہا ہے یا قبر کے اوپر جو بھی اس دنیا میں حالات چل رہے ہو وہ ان کو پتا چل رہا ہو یہاں تو سب کو پتا چلتا ہے کیا کھایا ہے کیا پیا ہے کیا اٹھا ہے کیا بیٹھا ہے یہ زندگی بالکل مختلف زندگی ہے جو آپ کے تصور میں ہے ویسی نہیں ہے حیات برزخی اب ہم اس چیز کے بارے میں گفتگو کرنے لگیں جس کا علم ہمارے پاس نہ ہو یہ غیر مناسب ہے کس دلیل کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ ان کو علم ہوتا ہے اگر کوئی چیز علم غیب سے تعلق ہے اور ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے جب تک ہم دیکھ نہ لیں کیونکہ قرآن و حدیث میں تو کوئی دلیل اس کی موجود نہیں ہے او خبر الصادقیہ تو ہم خود دیکھ لیں یا کسی نے دیکھا ہو تو وہ ہمیں آ کے بتا دے کہ ہاں بھئی قبر میں تھا میں اور واقعی جب میں مردہ تھا تو پھر وہاں پر جو لوگ آتے تھے وہ ہمیں سلام کرتے تھے اور ہم ان کا جواب دیتے تھے ایسا بھی نہیں ہوتا نا قبر میں جا کے تو کوئی بتاتا بھی نہیں ہے یا جو تیسری قسم ہے وہ یہ کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو صادق ہیں جو امین ہیں جو نبی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے ہم تک اطلاعات پہنچاتے ہیں اگر وہ ہمیں بتائیں تو ہم ان کی بات کو قبول کریں گے ہمارے پاس ہم قبر کے حالات نہ دیکھ سکتے ہیں نہ وہاں کے علم کا ہمیں پتا ہے کہ قبر کے اندر ہو کیا رہا ہے ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی چارہ ہے کہ ہم قرآن و سنت پر انحصار کریں قرآن و سنت کو سمجھیں اور قرآن و سنت میں جو آیا ہے اس کو عقیدے کے طور پر اپنا لیں آپ کے جوتوں کی آواز جب اللہ کے رسول نے دیا تو فرمایا ہے کہ وہ سنتے ہیں جب آپ ان کو دفن کر کے لوٹتے ہیں وہاں جب بدر میں کفار مکہ سے آپ علیہ السلام مخاطب ہوئے تو ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سنوا دیا گیا ہے ہم ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی نن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور نہیں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ قبر والے سنتے ہیں آپ جو زیارت کرتے ہیں آپ جو سلام پھیجتے ہیں ان کے سلام کا جواب بھی آتا ہے اور بعض لوگ تو قبر سے نکل کر لوگوں کی مدد کی بھی کرتے ہیں بلکہ فضائل اعمال میں اس طرح کی قصتے لا تعداد آپ کو مل جائیں گے ابن القیم نے کتاب الروح ایک کتاب لکھی ہے شیخ صالح الفوزان لگتا ہے اسی کو پڑی ہوگی انہوں نے شیخ عبداللزی بن بعض نے فرمایا کہ وہ کتاب جو ہے نا کتاب الروح وہ بڑے عجیب و غریب چیز اس میں بیان کی ہے اور وہ قابل اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے شیخ بن بعض وغیرہ نے تو تعاقب کیا ہے اس کا وہاں انہوں نے کچھ ایسے خواب کچھ ایسے واقعات کا تذکرہ کیا ہے کتاب الروح میں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مطابقت نہیں رکھتے اسلام کی مزاج سے مطابقت نہیں رکھتے نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نہ ہی اجماع الصحابہ کے مطابقت وہ قصہ رکھتے ہیں بے اخبار الرؤاہ وہ خواب پر مملی جو قصہ ہیں وہ باز میں کچھ لوگوں نے بیان کی ہے اور وہی سے کلیکٹ کر کے امام ابن القیم نے کتاب الروح نقل کی ہے من باب ارادت اللہ سبحانہ وتعالی تو یہاں اگر کوئی آدمی آپ اپنے والد اور والدہ کے لئے صدقہ کرتے ہیں اور ان کو پتا چل جاتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی مشیط ہے ان کو پتا چلتا ہے یا نہیں چلتا لیکن یہ ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ ان کو پتا چل گیا ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں کوئی خبر نہیں ہے ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہمیں یہاں اگر کوئی آدمی یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے فوت شدہ کے لئے صدقہ کیا اور وہ خواب میں آ کر آپ کو کہتا ہے بہت شکریہ جزاک اللہ خیر تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو علم ہو گیا ہے بلکہ معبرین یہ کہتے ہیں کہ آپ صدقے میں اضافہ کریں خیر اور بھلائی کے کام میں اضافہ کریں یہ تکیہ نہ لگا کر بیٹھ جائیں کہ میں نے جو کر دیا ہے وہ پہنچ گیا ہے اور ان کو پتا بھی چل رہا ہے تو کوئی بھی شخص اگر یہ کہتا ہے مامکان شیخ صالح الفوزان کی ہر بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا وہ بات جو قرآن و سنت کے مطابقت ہوگی آمن نہ و صدق نہ ان کی بات کو سر آنکھوں پر لیا جائے گا لیکن شیخ صالح الفوزان ہے شیخ ابن عباد سے پوچھا گیا تو شیخ ابن عباد نے بھی فرمایا ہے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس پر ہم یہ کہہ سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ قبر والوں کی جب کوئی زیارت کرتا ہے تو انہیں دنیا کے حالات ہمارے ہیں تو سارے ہی حالات پتا چل جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شیخ احمد کا خواب آپ نے سنا ہوگا میرے ویڈیو بھی موجود ہے اس میں وہ وہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کو پوری دنیا کا پتا چل رہا ہے کون مر گیا ہے کون زندہ ہے کیا ہے کیا نہیں یہ عالم برزخی ہے اور عالم برزخی میں یہ کہنا کہ نبی کو ساری چیزوں کا علم ہو گیا ہے یا فوت شدگان کو سب چیزوں کا پتا چلتا ہے ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ جاتے ہیں اور جا کے قبر پر سلام بیڑتے ہیں بولتے ہیں اور پھر احمد رفائی جو ہیں وہ کہتے ہیں سلام علیکہ کا مولانا ذکریہ نے اس طرح کی واقعہ حالکہ یہ جو ذکریہ کا مولانا ذکریہ کا واقعہ ہے نا درون دیوبند کو بھی اس کی سند نہیں ملی میری ویڈیو آنے والی ہے وہ دیکھ لیں آپ وہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا ذکریہ صاحب نے کہاں سے لیا ہے ہمارے پاس اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے تو اس طرح کی جو قصتیں ہیں یہ بھی سند ضرور ہیں اور یہ قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتے ہم اس بات کو جس میں نص ثابت نہیں ہے ہم یہ کہیں گے اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کوئی دلیل آپ دے دیجئے شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر کوئی دلیل دے دیں کہ ہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے تب ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا ایک صاحب ہے وہ آقل صاحب کی میری ویڈیو ایک بنا کر بھیج انہوں نے سرکلیشن میں ہے کہ آقل صاحب شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں جی شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا کوئی بھی ہو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے دینا اس دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کے قول کو رد کیا جا سکتا ہے سوائے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی بات آپ کے پاس ہے سر آنکھوں پر اس کو تسلیم کیا جائے گا لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ بزرگوں کے واقعات ہیں اور احمد رفائی یا فلانے بزرگ نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سلام کیا وآلہ وسلم نے دست مبارک مہار نکالا اور فضائر اعمال میں تبلیغی جماعت میں تبلیغی نسام میں اس طرح کی قسطیں بھرے پڑے ہیں تو یہ بنیاد نہیں ہو سکتی نہ تبلیغی جماعت کی کتاب نہ ہی کتاب روح بنیاد ہے بنیاد ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے اگر قرآن اور سنت میں کوئی چیز ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے قرآن اور سنت میں یہ دلیل یا یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ مرنے کے بعد قبر کی زیارت اگر کی جائے تو وہاں ان کو علم ہو جاتا ہے تو خلاص ایک کلام یہ ہوا یہی بات شیخ سلمان الخمیس ہیں انہوں نے بھی یہی کہا عجیب و غریب انداز میں برحال یہ جو شیخ صالح الفوزان کا موقف ہے یہ درست نہیں ہے یہ جو مسائل ہیں جو شیخ صالح الفوزان نے بیان کی ہیں یا کتاب الروح میں جو بیان کیے گئے ہیں وہ دلیل پر مبنی نہیں ہیں کیا میت کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اس کی زیارت کس نے کی ہے قبر پر قبرستان میں یہاں یہاں تو بات اس بات کا تثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم لے کر جا رہے ہیں مردے کو یا دفن کرتے ہیں تو وہ باتیں وہ ساری باتیں نہیں سنوائے جاتی چند باتیں سنوا دی جاتی ہیں اور وہ کہتا کہ کہاں لے کر جا رہے ہو اور ہم جو نیک ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جلدی لے کر چلو جنت کا انتظار ہو رہا ہے وہ بڑے یہاں وہی بات وہی حدیث پیش کی جا رہی ہے حضرت اینس والی کہ میت کو شروع ہو جاتا ہے سن لیتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر دفن کر کے لوگ واپس لوٹ رہے ہیں یہاں یہ کہنا کہ ان کو علم ہو جاتا ہے یہ بات درست نہیں ہے قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے صحیح بات جو شیخ سلیمان ڈاکٹر سلیمان الخمیس بھی یہی فرما رہے ہیں کہ قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے واللہ و عالم و صلح علیہ نبینا محمد و علی آنہی و صحبہ اجمائی بہت شکریہ آپ کا بھائی میرا کیمرہ بھی ریکارڈ کرنا بند کر دیتا ہے تو اس کو مجھے اٹھ کر بند کرنا پڑتا ہے に 꼬ی نبینا پڑتا ہے موسیقی